زاکریل بیت زینب آترکن صاحب فضی اللہ محمد والی محمد پیان فرما رہے ہیں بلا فصل زاکریل بیت تناب حماد رضا حیدری صاحب فضی اللہ محمد والی محمد پیان فرما رہے ہیں سارے حضراتنا گزارش نیازی مولا تشریف رکھو ملنگ امام بارگاہ بنا رہے ہیں نیازی مولا آشتی بھی امداد کردے ہیں بڑی مرمانین باوازے بلان سلوات بڑھتے ہیں بھئی مام لو میں سیادا ممارتے کھڑا میرے والے سیو دھائی برائی معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امہ کن لے والی کھلو جد ابن الحسن علیہ صلات و سلام سلواتکہ لے والا عبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساتلیل ونعار والین بحافظم وقائد مناصر مدلین وائنہ اتاو تسکین ورزا کھتوان وطمتی وہو فیہاو طویلا یا ربا محمد وعال محمد وعجل فرجہ وعال محمد جتنے صاحبان موجود ہو ایک سلوات اتنی بلندوازنل پڑھو تھوڑے میرے کبیرہ سبیرہ گناہ مافہ وین بلندوازنل سلوات سلوات اللہ محمد تے بیج نہیں ہندی ہے کسی تے کوئی احسان نہیں ہندہ کوشش کرو بلندوازنل سلوات پڑھو سارے سلوات ناری تکبیر ماشاءاللہ کسیر تدادچ مومنین تو شریف فرماؤ علی بادشاد خالق دنہ بہت بلند ہے جی میں بلند ہوں میں بلند چاہو ناری تکبیر ہنجنی سارے بولو ناری تکبیر ناری رسالت زبان دی پاکیز کی وسطے سارے حضرات تلاوت فرماؤ ناری رسالت یا رسول اللہ ناری حیدری 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 اینجنی حلالی موالی حد چو ملک نجف تک قواد جے جررت نال بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیعت دے دشمنہ تے لانت پنجبارہ چھوزہ نے منکرہ تے لانت آک ازادی دا دل دکھانا لیا تے لانت زبانہ موتر کرو سلوات سارے ساہبان بلندوازنال آلِ محمد دیزاد تے تلاوت مو سارے حضرات دعائے مالک بائی جاندی محنت اے ازاداری اے گریہ اے کعوش مالک اپنی بارگچ قبول و منظور فرماوے باڑا اے کے قزم بٹو رایہ باتھیا حسین عزت علی دربار اچھ قبول دے منظور فرماوے میں آکیر دی نوکری بائی دی نوکری مالک اپنی بارگچ قبول و منظور فرماوے جتنے آئے بیٹھے ہو میں نے ویکھنا لالا بائی جانگ میں نے ویکھنا تو آڑے باست ہیں میں نے ویکھنا جی چھوڑن دی کچاری یہ قائم دی بارگاہ ہے سارے رل کی آمینہ کو یقیناً دعا ماں قبول ہوندی ہے دعا ماں دی کبولیت ہوندی ہے تسارے رل کی آمینہ کیا کرو مالک جیڑے بے رزقین وسیلیس کا عطا فرما جیڑے بے اولاد ان اولاد نرینہ عطا فرما جیڑے بے گھر ان مالک اپنے گھر دے مالک جیڑے بیمار ان شفائی کاملہ و آجلہ عطا فرما ہر مجلس اس روز میں اکھنے بندہ شیعہ ہوئے او آمینہ ایک ایسی سونی سلوات پڑھو چھلک دیوئی سلوات پڑھو کہ آل محمد دا خالق راضی ہو جاوے بلند آواز نل پڑھو اجازت ہے میں نوکری شروع کروں آج دی نوکری دا آغاز چار مصریاں تو کردہ پہ ہوں جتنے علی والے بیٹھے ہو تو اڈی تحیید دی ضرورت ہے جب ایک کل لگاں حسین دے ماتمی حسین دے ازادار حسین دے نوکر کس میار تے خیرات دن دن جیڑے گھروں اس نیتے آگئے ہو کہ نوکری کرن جانے او کچھ بندے لے کے جاؤ اپنے واس تھے او کچھ نہ کچھ اپنے واس تھے لے کے جاؤ تو جیڑا اتھے آگی چھپ کر جاؤ دی اپنی قسمت دی گھر لے تیار مصریاں تو جی کردہ آغاز پہ کردہ اپنا اپنا حصہ ہوندہ ہے مطمئن کھلوتا اجازت ہے جناب نوکری کرنے علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے جنہوں زبان علی دیتی ہے اور بابا جی میں پہلے آکھ ہے ہار دوبان اتھے بول ہی نہیں سکتی مہر علی زبان نے جو چودہ اندھے ذکر اس بول دی ہے میں نے جانا دا حسین دے ماتمی کیویں خیرات دن دن لیکن میں تھوڑا انتظار کرسا علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے لفظیں دے گھور کرنا علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ستا ہے انہوں جگہو انہوں جگہو بھائی سرچانہ علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے چوتہ مزرانہ نہیں علی والی دیل نہ تنقش کر لگا علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے خدا کے دین پہ خدا کے دین پہ زہرہ کا دین زندہ ہے اور اگر جہان میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ تیہ ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے بہت مربانی بہت مربانی اینج بول دے اور سونے لگ دے حسین دے ذکرے چھے مالک تو انہوں سلامت رکھے چونکہ ہر جگہ بابا جی ازاداری ہو رہی ہے ماتم ہو رہے ہیں مجلسہ ہو رہی ہیں ہر بندے دے گارج ہر بندہ اپنے گارج لنگر بھی پکو آ رہے ہیں اینجی بول سکتے ہو جی تھوڑی ہاں نہ کرنا میرے نات صبح صبح ہوں جی بندہ آواز آر ہوئے ہوندہ لیکن تھوڑا بھی کوئی قصور نہیں لیکن میں کوشش کرنا جناب دے میزا جے مولا دے مطابق نوکری سنا ہوا اچھا نیاز پک دی گارج لنگر دے تمام ہوندہ ہے اینجی تو کچھ بندے انہ دینہ اچھ بھی نیاز نہیں کھاندے بابا جی حسین دا ذاکرہ کوئی ایسی گل کرنی چاہیے دیئے کیونکہ اشرہ ایک ذمہ داری ہے کوئی ایسی گل کرنی چاہیے دیئے روز تاکہ عزدار مومن موالی ضرور یہ ہی نہیں قصیدے پڑیئے عزدار مومن موالی ایک گل بھی لائے جانت بخشستہ ذریعے بڑھتے اجازتہ ہے کرنا ہر گھارچ نیاز پک دی پہیئے لیکن نیاز تو کدی انکار نہیں کرنا اس تو پہلے میں گل کر جاما ہاں اتنا بولنا ہے جتنا دل لکھے وگرنا میں راضی ہیں ایک مومن آئی بابا جی ایک ماتمی آئی منصب مزاج مزمع گل میں کرنی ہے نتیجے دی آواز ہے تھوانی چاہیے ساکر جی زندگی دراز ہوئے ایک مومن آئی ایک ماتمی آئی اس گھر اپنے نیاز پکوائی انہا ایک دوست آیا کسی اور مسلک تھا ایسا کہ میرے گھر نیاز ہے بھئی تو نیاز کھانی گوھر ہے پریشانتہ نہیں ہوگئے میں نتیجے تیان لگا علی والے اندر چہرے کھل جانے میرا مقصد پورا ہو جانے ایسا کہ تو میرے گھر نیاز کھانی ایسا کہ جی ٹھیک ہے ایک گھر آگیا حسیند جیڑا ماتمی آئی اس انج جا کے نیاز رکھی انج کر کے اس کے نیاز رکھی اور اس آگے نیاز کھا جیڑا اندر دوست ہے اس تھوڑی جی نیاز لی کہ بابا جی ایسا وکھامنہ باستے نا وہ میں کھا دی کہ کھا دی کوئی نہ زائع کر دی نتیجے تک تو اسی آپ پڑھنا چاہی میں اس اندر کھا دی ایسا رکھی تی ایسا زائع کر دی تی کھا دی کوئی نہ ایسا دوست جیڑا ماتمی ہے اس انہوں پتہ ہے کہ وہ اس نیاز کھا دی ایک گھر گیا بندہ جس نیاز نہیں کھا دی ایک گھر گیا فیصلہ آپ کری بندہ شیعہ ہوئے میں پہلے آکے گل شیعہ نہ لے جب بندہ شیعہ ہے بولے قائم زمانہ باد شدی زیارت ہوئی مولا فرمایا اس قدمت اے جھنڈ پہ خوابش اے کہتے مولا میں مسکین تی تسی میرے خوابش مولا فرمایا ساری انگل نہ چھڑ پہلے ایسا دس نیاز کیوں نہیں کھا دی او میں ستے نو جگان لگا عقیدہ مجبور کرتے نو کرتے حقید دعا کرنا مولا فرمایا ساری انگل نہ چھوڑ دے میں نے اس نیاز کیوں نہیں کھا دی ایسا کہ مولا میں نہیں جان دا کیویں دی پکی ہے نتیجے تیان لگا میں ویکھر لگا کیمرہ میں نے اس بندے دی مووی بنائی جیڑا ٹکر وی علی دے پتران دا کھان دا ہوئے بات وی علی دے پتران دی ہوئے دے پندال اچھ بولے کوئی نہ سر چانا ایسا کہ مولا میں نہیں مولا کے نیاز کیوں نہیں کھا دی ایسا کہ مولا میں نہیں جان دا کیویں دی پکی ہے ایسا کہ کیویں دی پکائی ہے نا بات سے فرما دے خبردار خموص یاد رکھیں کائنات اچھ کوئی ایسی نیاز ہی نہیں پک دی جہن دے جو میری دادی زہرہ دا ہاتھ شامل نہ ہوئے کیا بات ہے بھائی ایڈا سونا مغال بھائی تو بھی اترازی ہوئی جناب دی ترو تازہ ہوئی ہو تھوڑے جائے ایک سلوات پڑھ لوں ایسی نیک سونی جی سلوات پڑھ لوں سارے اعوذ باللہ ایمنا شیطان رجی بسم اللہ بسم اللہ ایمنا شیطان ایمنا شیطان ایمنا شیطان ایمنا شیطان مستر ایمنا شیطان سید الانبیاء مرسلین امام حسین بادشاة انو وزدہ رکھن اجادتہ ہے قصیدہ پڑھا آج میرا دل چاندہ ہے قصیدہ میں تو انو اردو زبان دا سونا ہو بابا جی کو کافیچ اردو بھی لکھی ہوں دی تو میرا دل چاندہ ہے جناب اردو سن دے ہو جناب اجادت دن دے ہو ایک شیر سننا اوز دے بات جو میں توڑا دل لکھے لیکن اے شیر جی توسی چنگے سنے تو پھر توڑا جی میں دل لکھے تو میں گوھر ہے جناب دا آج میرا دل چاندہ ہے قبلہ ساکیب صاحب دی کلم دا لکھے ہوئے قصیدہ اور قصیدہ جناب سیدہ اور مولا امیر ممکنات دے شاند میں پہلے آکے منت دی لوڑی کوئی نہیں ہندی ان سب مزاج مزمع جرے بندے لفظاً حل پیار کردے ہو سارے چاندہ جی پڑھاں قصیدہ اتنا بولنا جتنا دل لکھے پہلے آکے عقیدہ مجبور کرے حاکش دعا کردے مرتضا فاطمہ مرتضا فاطمہ میں نے پتا ہے بندہ شیعہ ہوئے بولے نہ ہوئے نہیں سکتا مرتضا فاطمہ جڑے چوب بیٹھو فیرہ کھا مرتضا فاطمہ کالکھوں شان کیا ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا ساباز بہت مربانی بہت مربانی مرتضا فاطمہ مرتضا فاطمہ کالکھوں شان کیا ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا ہیں یہ دونوں جہانوں کے مشکل کشا ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا بہت مربانی انتہائی شکریہ مرتضا کسیدہ پسند آیا کوہا نہ کر دیو میرے نل مرتضا فاطمہ کا لکھوں شان کیا بڑا مطمئن کلوتا سونی نوکری ہو رہی ہے راضی بیٹھو نا سارے ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا ہیں یہ دونوں جہانوں کے مشکل کشا ایک ہے نادے علی ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا آؤ تونوں جہان علی اور بطول کسیان کسی سے دماء لیکن بابا جی چونے ہو یا شیر پہ پڑ دا جنے قدیم دیدہ دار بیٹھو سارا جنہ دے گال کے لئے آ کر رہا ہوں میرا مولا علی کل ایمان ہے شیر یزدان ہے جس کی زوجہ کی تاریف میں با خدا پورا قرآن ہے پورا قرآن ہے ایک ہے راز خدا ایک ہجاب خدا ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا بہت مربانی مربانی انتہائی شکریہ ایک ہے نادے علی بولو ایک حدیث کیسا ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا سارا پینڈال بولے ایک ہے نادے علی ایک ایک ہے نادے علی ایک حدیث کیسا بابا جی زاکر گھر مجمع ہے ہر بندے نو پتہ ہے تے ہر بندے دا دل بھی ہوندہ ہے جو پہلا شہر اتھے ہوئے نا تے دوسرا اتھے بلاند جانا چاہید ہے انجی کہلے آؤ تو نا دسا اے جوڑا کسیان کے زدہ دمالک کے بابا جی کیڑی وکری عزت ملی ہے عقیدہ مجبور کرے حق کی دعا کرنا جلے مات میں بیٹھو جیندے جاگدہ بیٹھو فیصلہ تُزیاب کرنا ہے ایسا جوڑا ہے جن کا نکا عرش پر خود جلی نے پڑھا اور آدم سے لے کر محمد تلک سب نبی ہیں گوا سب نبی ہیں گوا رات میں راج کی کبریہ نے کہا ایک ہے نادِ علی ایک حدیث ہے کسی شاباز ہاتھ اللہ دے جہان تو کسے نہ مہتاز نہ ہوئے بھائی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اون پنجابی پڑھئے اون پنجابی پڑھئے میں نے بیک دیو جی بابا جی اون بیکنا کیونکہ انہا دے مزا آج دا کسی دا سنان لگا میں نے بتا ہے انہا دے مزا آج دا پڑھا کسی دا اور پیر علی دے ورگا کوئی میں نے بتا ہے بابا جی انہا بڑا سن ہے او پیر علی دے ورگا کوئی ہکتا وکھا چھوٹھی شان آدھا کی فیدہ شاباز شاباز ہاتھ کسے دا مہتاز نہ ہوئے بھائی بہت مہربانی بہت مہربانی جوانی مانے بھائی ہاتھ بلند کرو قرآن پڑھو حیدری دو جنارہ حیدری تری جنارہ حیدری چوٹھنا رہ حیدری پنی ونارہ زمین دیتا کتنا لبولو حیدری او پیر علی دے ورگا کوئی اکتا وکھا چھوٹھی شان آدھا کی فیدہ چھوٹھی شان آدھا کی فیدہ اوہ ہکو جے توں آکھ دائیں سامنے لیا ایلا نادا کی فیدہ پانی تے پہ آئی تے پانی تے بھائی پانی آلہ پانی آلہ ہیدری ہیدری سارے بولو ہیدری دو جنارہ حیدری تری جنارہ حیدری چوٹھنا رہ حیدری پانی منارہ سارے موالی ہاتھ چوچا بولو ہیدری سن بابا بابا جی پھر قدیر دا بھی ذکر آ رہے آتو ندر ساں ہر بندہ اپنے عقیدے دے مطابق چھوٹھی شان آدھا کی فیدہ فیصلہ تُزھی آپ کرنے علی والین سے بڑھ دا پہا جاہلیں چنی پہا پڑھ دا جاہل ہوندہ جہنے پیر جاہل ہوندہ علی والین سے بڑھ دا پہا فیصلہ تُزھی آپ کرنے جنہیں ماں تمہیں بیٹھو جنہیں ماں دو دنا دے لی پڑھ کے بھی لائے بندہ سر جاہوے بابا جی ہر بندہ اپنے عقیدے دے مطابق اپنے پیر اپنے رہبر رہنمادی تحریف کر رہے آتو ندر ساں کائنات آتو ندر سیے ساڈ مولا علی کی شان کے سزد مالکیں ماں تمہیں سر جنہ دے گل کریا کریں سن شان ایندہ کی تحجدہ آپ خدا سن شان ایندہ کی تحجدہ آپ خدا مر کلندی صدا خمدہ میدہ عجوی گواہ او نام علی دا شامل جے نہیں کردہ یہ آزانہ دا کی فیض کیڑا شیئے جنہ نہیں بولے بھائی اللہ دے جہان تے ہاتھ کسے دماتا ہے بہت مربانی انتہائی شکریہ ایک نعرہ ہی لا دیا کرو اینی داد دیکھ ایک وینیو لان دے قرآن دی کسے بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی اگلا شیر پڑھا مالک سب تو پہلے دعا پہ مگنا ہر ازادار ہر ماتمی وست دعا ہے مالک جنہ کول اپنے گھر نہیں اپنے گھر دے وے اور سارے آمی نہ کھو مالک جنہ کول اپنے گھر نہیں مالک گھر دے وے تے اچھا جدو ازادار بابا جی ازادار مومن موالی نو گھر مل جان دے نا تو دی سب تو پہلے کوشش ہون دی سرکار بابا فا دا علم نصب گھر اینجی کہلے سرکار دا علم لگ جاوے کچھ ایسے بندے بھی ہوندے ہیں جڑے اونج علم وےکوں سے گھڑی چیران دے اندر تو وےک کے مر جان دے ہیں لنگ دیاونوں دا رہن دے کک نہیں لیکن جڑے ماتمی بیٹی ہو تو دی نہیں کر دا گھل توڑے سمجھے چاہ گئی ہے تو دی نہیں کر دا ماتمی سر جانت گھل گھری آگ رہے ہیں اے شادہ علم سادہ بھروں مشکل کشائے دل آکھے تھے بولی تھا جو یالا دل آکھے تھے بولی شادہ علم سادہ بھروں مشکل کشائے اولاد تے او ریسک ڈیندائے سانو صدا او جس مکان تے پرچوں نہیں گازی دا او مکان آدھا کی فیدہ کیڑا شیئے جلا نہیں بولیا کیڑا شیئے جلا نہیں بولیا کیا بات شکریہ جی شکریہ بس دے رہو امام سہین باتی شدہ نو بس دہ رکھن بھو جی میرا دل چاندہ ہے اینا نلوی پنجابی سیدہ تونہو سہین فیضہ دی شاندہ بھو جی کافلہ تیار ہویا مالک تھوڑی زندگی کرے پاک سیدہ تونہو سب نو بس دہ رکھن بہت سونا سنو دے پہو میری اوقات میری حیثیت تو سونا سنو دے پہو بابا جی علم دی قسمیں ورنا جدہ سونا سنو دے پھننا ایڈی سونی میری اوقات ہے ہی نہیں ہمادرہ دی اوقات ہے ہی نہیں اس ویڈے دی گل کرے جس ویڈے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہوئے لیکن لالیہ دی تہلیج تسردہ کر کے بی بی جی خیرات عطا کی دی میں کوشش کر دا جناب دے مزاجم اللہ دے مطابق جناب نو نوکری سوناواں بابا جی ہبشی چوئی کافلہ تیار ہویا بڑی جلدی دن آل گفتگو سمیٹ کے قصیدے تھی ہاں لگا ہبشی چوئی کافلہ تیار ہویا جنہیں میٹنگ کی تھی پروگرام بڑھایا جو ساڑی ملکہ جتی تخت رکھے سیدہ دی نوکری بستے چلی گئے آوے کی تھی ساڑی ملکہ دی کڑی حالت ہے جڑے پریشان بیٹھے ہو بھلا ہوئے آوے کی تھی ساڑی ملکہ دی کڑی حالت ہے ایک کافلہ مدینے پہنچے ہیں امین ویکھنے جی ایک کافلہ مدینے پہنچے ہیں میں پہلے آکے بندہ شیئے آوے بولے نہ ہوئے نہیں سکتا ایک کافلہ مدینے پہنچے ہیں دروازہ اسمتو تطحیر دے بائر مرد حضرات ٹھہر گئے عورتہ مسترات عجازت لے کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ بلہ ڈٹھے کیا ہے جناب فضا دے سر تے گردلو دے چادرے ہاتھیں جھاڑوے سید اندر بیڑے باہری دے رہے ہیں عورتہ حیران ہو کیا دیں اے ملکہ اُتھے ابشش توڑے سر تے ہیرے جبارات اندر تا جائی ایتھے توڑے سر تے کہ معمولی جی چادر بی بی جتی تخت تے رکھ گئیں ایتھے ایتھے نوکری اُتھے جتی تخت تے ایتھے نوکری اے معمولی جی چادر اچھا جے تو اندر نوکری کر دی پئی ہیں اے مدینے آل سیدانگی تے پھر دست تے نوکیری وکری عزت ملی ہیں اندر نوکری کرتے ہیں جو خطر چھوڑ دیتے ہیں عشائی ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں سانو اے تے دست آتے نوکیری وکری عزت ملی ہیں جناب فضا جری گلکیٹی سنو سادات دا جرا تارف پیش کروا ہے فضا سنو بی بی آدھیے جیڑے وی خاکی بندے سیدانگی عظمت تے اے وے حیران ہندے نے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ہاتھ بلند کرو قرآن پڑھو حیدری انہاں کیا جتی تخت تے رکھائی ہیں اندر نوکری کرتے ہیں نوکیری مجرہ زانی تے بابا جی ہر ماتمی ویک لانا دعا کرنی ہے میں نہیں جاندہ ہوتا ہوتا ہندے ماتمی کتنی خیر آدھیں لیکن اتنا پڑھتا ہے دعا سارے ہیں کردنی میرے واسطے جنہیں ماتمی بیٹھو ڈیک کے آدھیں فضا تنوکیری وکری عزت ملی ہے مخدومہ تونکیری وکری عزت ملی ہے جناب فضا مذکر آکے آدھیں جیڑے وی خاکی بندے سیدانگی عظمت تے اے وے حیرانہ دے نے اے وے حیرانہ دے نے جیڑے وی خاکی بندے سیدانگی عظمت تے اے وے حیرانہ دے نے جیڑے وی خاکی بندے سیدانگی عظمت تے اے وے حیرانہ دے نے اے وے حیرانہ دے نے تواڑی دو آدھیں صدقہ رجو یا لے تواڑی دو آدھیں صدقہ ملک اچ بڑی خیرات ملی ہے اس کسیدے تے اے وے حیرانہ دے نے اے نا کیا فضا تنوکیری وکری عزت ملی ہے شاہی چھوڑ دیتی آپ پتر چھوڑ دیتنی دیتے آکے بہار ہی دے رہی ہیں اے تیرے سارتے ممولی جائی شادر او تھے تا جائی تے نوکیری وکری عزت ملی ہے نا دنوکری کر کے فضا پہ یا دیئے اللہ واسطے فیضل آپ کریں سارچا جے میرے کولوں پچھو سیدان دیا جتیاں نالو نیوے آسمانہ دے نے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جے میرے کولوں پچھو سیدان دیا جتیاں نالو نیوے آسمانہ دے نے جڑا پکا پکا چھو بیٹھے ہوتا میں کچھ نہیں کر سکتا جے میرے کولوں پچھو سیدان دیا جتیاں نالو سو گارے جو بھی گلنا ہوئی ہیں اندھی ہیں اے تے ہوئی نہیں سکتا بھائی ماتمی نہ بولے جے میرے کولوں پچھو سیدان دیا جتیاں نالو نیوے آسمانہ دے نے پہ لیا کیا عقیدہ مجبور کریں اتنا ہو کر دے حقید دعا کرنا اور تا قدمتہ ہاتھ لاکے دن ملکہ تو ارتجیرہ سوال کر دیاں تُس ہی جواب قرآن چھو دیں دیو بی بی فضا مسکرہ کے دن میں اپنی عزت دے ور کے آپے کی بھولا بندہ ماتمی ہوئے نہ بولے اس میرا حاک رکھنے میں سائیاں دے نیڑے رہ دیاں تائیں جبولا حاکی میں قرآن دے لہجے اندر میں بولا جنہ وچ میں رہ دیاں جنہ وچ بہ دیاں سارے قرآن ہوندے دے یالی یالی کیا بات ہے بھائی ایڈا سوڑا ماہول بن گئے سیدہ تونوں بزدہ رکھن جنہ وچ میں رہ دیاں جنہ وچ بہ دیاں سارے قرآن نیوے آسمان سارے قرآن فیصلتو جی آپ کرنے اے کون گلن کر دا بہت تو ایار میں نے سون لو تو انہو مولا دا واستا کون گلن کر رہے اسے اب آدھار اسی چلو کوئی گل نہیں مالک زندگی دراز فرماوے حج دا مہینہ پریشانت نہیں ہوگئے تھوڑتے میرے چوتھ امام سرکار امام زین اللہ بیدین بادشاہ دی بادشاہ دے کولک بند آئے آپ زینے چرانا چاہی دے نیوے اسمان ہوندے نے سارے قرآن ہندنی پورا پنڈال بولے سارے قرآن ہندنی پورا پنڈال بولے سارے قرآن ہندنی حج دا مہینہ سرکار دے کول آیا میں نو زکر دی عزت دی قضمیں چل لائے پنڈال ان سردے جنہیں ماتمی بیٹھے ہو پہ لیا کے منصب مدار میں نماں قدماتے ہاتھ لاکے دے سرکار حج دے بڑھا راشے سرکارا کیا چاہ ٹھیک ہے ہو سی پھر کول آگا سرکار حج دے بڑھا راشے کبلا سرکارا کیا ٹھیک ہے ہو سی ایڈہ تیز آئی سامنے دیا گیا سمردار وست اشارہ ہندہ آکر پھڑک نہیں آکھڑا ہندہ مہینہ کر لگا لب یہ لفظہ دے گار کرنا سامنے دیا گیا سرکار حج دے بڑھا راشے سرکارا کیا میرے قریب آ سرکار دے قریب آئے سرکار چہرے تے حد پر یادنے ہونڈ ویک سرکار جو پہلے ویک ہیں ہونڈ نظر نہیں آرہے ہیں گوھر ہے جناب دا میوے اسمان ہندے سارے قرآن ہندے سرکار جو پہلے ویک ہیں ہونڈ نظر نہیں آرہے ہیں جنہیں ماتمی بیٹھے ہو فیصلہ تجھے آپ کرنا ہے سرکار جو پہلے ویک ہے ہونڈ نظر نہیں آرہے ہیں سرکار مسکرائیں اس بندے سے پاہ دے کے پہندرے ہو تیریا نظرہ تو میں جیڑا پردہ جایا ہے کہ پہلے آکر فیصلہ کر دےنا بھائی تیری اندرہ تو میں جیڑا پردہ جایا ہے تے بندے آدھا جیڑا اصلی روپ وکھائے تے بندے آدھا جیڑا اصلی روپ وکھائے سینے دے وچنا ہوئے جے ساڑھی علفت تے بندے ہے وہاں نہ ہوں دے شاباش شاباش نہیں آلی دیا توڑتی رازی ہو جا میں بابا جی میری حسیٰ دینوکری ہو گئی ایک منت کر لگا حسین دزاکیرہ ایک منت کر لگا بہت چھوٹا ذاکیرہ سمجھ کے ایک منت کر لگا بابا جی دو محرم ہے پہلی منت کردہ پہا کدی بھی ملنا دیا کھلا کے علی نوکانڈ نکری ایک دن کی زاکیرہ دے موتاج نہیں ہندے کوشش کریمتا حسین دی رولی ہوئی دی رازی ہندی ہوئی انجھ آئے کرنا شام بھی تھکی ہوئی سیند ترے آگ کی دعا کرکے جاوئے جلی مات میں بیٹھو دوڑے تے پابندی کوئی نہیں مجبور آئی تے ظاہرہ دی دی آئی بابا جی میں پہلی گل کی تھی ملنا دیا کھلا کے کدی علی نوکانڈ نکری بڑا نقصان ہوئی علی دی دی دا اور جلی مات میں بیٹھو آہل کے دے میں نو ذکر دی عزت دی قسم ہے اسے علی ان ولی اللہ دی خاطر مسلمانہ اتنا علی دیا پترہ نو نہیں ماریا جتنا علی دیا دیا نو ماریا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اتنا علی دیا پترہ نو نہیں ماریا جتنا علی دیا دیا نو ماریا جڑے بندے دیا جے آئی نہیں نکلی او بندہ شیئے ہی نہیں جڑا آئے کرکے نار ہوئے میں نے قرآن دی قسم ہے جے میں گل کر دیتی تے پھر میں گل کھولوی دے نا آو بابا جی دساں اتنا ماریا نے اور جاؤ دے رجوے دے مومنوں اتنا ماریا نے اتنا ماریا نے علی دیا پترہ دے ہاتھ کٹ کے ماریا نے علی دیا دیا دے ہاتھ بان کے ماریا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پہلا پہلا بہن بابا جی کردہ پہا تری اینا وطنا تو علی دی دی اٹھارام بھیراوان دی بیوار اس بہن اتنا ماریا نے ایک وین یاد آگیا بڑا حوصلے نل پڑندہ دی آدھ پیا توہید مزاج مصافران دا جیڑے شیعہ بیٹھ روائی کر لے آدھ پیا توہید مزاج مصافران دا تیتھیا وطنوں پور تیارے اوہ شبیر دے سپنا کر چھوڑی تے اب آس دی ماں بھی بیمارے آدھ پیا توہید مزاج مصافران دا تیتھیا وطنوں پور تیارے با جی علم دی قسمیں شبیر دے سپنا کر چھوڑی تے اب آس دی ماں بھی بیمارے تیتھا وطنوں پور تیارے تیتھا وطنوں پور تیارے با جی علم دی قسمیں شبیر دے سپنا کر چھوڑی تے اب آس دی ماں بھی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آگلا وین بھائی اوہ کھا گئے جیلے ماں تمہیں بیٹھے ہو اوہ کونچ دے آخری وہ بے لے تائیں ریے سین زینب لاچارے اوہ جیلے ماں تمہیں بیٹھے ہو فیض لگ رے علم دی قسمیں پیا دا ریے لبدی پے کیا گلیاں چون کوئی مادہ رشتہ رشتہ دا یار تیر لو ہی دا جی کرے بابا جی کراں جی کراں دی یہ کونک کمار کرو نیا کرو نا یار آلی را جی ہووے ملک دفاق کا آدھا پیاں کونچ دے آخری وہ بے لے تائیں ریے سین زینب لاچارے بابا جی علم دی قسمیں نا دا تیتیا وطنو کور تیارے اوہ شبیر دے سفرہ کار چھوڑی تے اب اوہ سدھی مابی بیمارے آپ نے مقدر دی گا لوں دی آپ نے مقدر دی گا لوں دی یہ شیئے ہو جی کراں جی کراں لگ دفاق وہ کونچ دے آخری وہ بے لے تائیں ریے سین زینب لاچارے تائی تا دفیاں ریے لبدی پے کیا گلیاں چون کوئی مادا رشتہ دارے واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی محمد دی دی شالہ راضی ہو بھی بھائی محمد دی دی تھی تھی راضی ہو بھی جی بابا جی میں لگ دفاقہ بابا میں لگ دفاقہ توحید مزاج موسا وفردہ تیتیا وطنو پور تیارے اوہ شبیر دے سفرہ کار چھوڑی تے اب آؤ سدھی مابی میرے شیہ بیٹھے اپنی کسمت دی گل ہوں بھی ستر کے جاوہاں بھائی آلی ہے راکو سسکرے احمد محمد دی دی راضی ہو بھی وہ کوچھ دے آخری وہ بے لے تائیں ریے سین زینب لاچارے بابا جی علم دی قسمیں ریے لبدی پے کیا گلیاں جو کوئی مابا رشتہ دارے صدقے ہو بھائی سونا رویو بھائی سونا رویو بھائی جی بابا میں لگ دا میں نوکر ہویا میری نوکری ہوئی میں لگ دا با کھا علی دی دھی راضی ہوئے بابا جی بڑی روحانی ہے تے مجلس پاکش جڑے مات میں بیٹھے ہو آج جگ دو آپ پے مگدہ حسین داکفی راب تیرہ نوکرہ جھولی چاہ کے دو آپ پے مگدہ حسین دا اللہ تینو اس وقت تک ماؤں نا دے وے جد تک ماؤں بیڑا دیاں نونا رلا کے او جاؤں نوانجوے کہیں جتھے بے کے ٹردی رہیے جڑے حل کے دمات میں بیٹھے ہو جڑا تیاری تو نہیں رواندہ بے شاک جنازتے نہ روئے جی چاہ چاہ میں لگ دا با کھا توحید مزاج مصافراندہ تے تھی آؤں وطنوں پور تیارے علم دی قسمیں شبیر دے صفرہ کر چھوڑی تے ابا اس دی ماں بیڑی جی کرا جی کرا جی لگ دفع بھائی لگ دفع دی علی دی راضی ہو بھی وہ کچھ دے آخری وہاں بے لے سائیں رہیے سین زنبلہ چارے جڑے حل کے دمات میں بیٹھے ہو رہیے لبدی پہ کیاں گلیاں چون کوئی ماں با رشتہ داو آرے شاباش 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 صدقے جام صدقے جام بابا دی علی دی راضی ہو بھی توڑت جی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام دربارِ ولی دچوں حسین واپس گھار آئیں اکبر دہ غریب بابا آکے کرسی تبہ گئے اگر آواز دیکھا دن عباس جلے زاکری سون دے ہو جلے زاکری سون کے رون دے ہو جلے مسائب دیاشی کے لوگ بیٹھا بات دیکھا دن عباس کاغذ کلم دوات گھرنا اونا مسافران دے نام لے جنہ میں غریب دل اللہ سفر کرنا ہے عباس کاغذ کلم دوات گھرنایا سرداران دی طرف موجود ہو یہ عباس کوئی تحریر لکھیا نہ لکھیا ہی سب تو پہلے نصروں من اللہ والفتحن قریب حسین دیدید پہ یہ غریب دیاں کھا وسر لگ پہیا عباس دے پاس دیکھ عباس آدھے مولا میں کوئی غلطی کر بیٹھا جو تجھے رومن لگ پہ ہو جڑے ہلکے دیمات میں بیٹھے ہو عباس دے پاس دیکھا دین عباس اگر لکھنا چاہنا ہے نا برکت وسط لکھنا چاہنا ہے تو لکھ انہ لیلہ وائنہ علیہ راجی ہوا بھائی 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 کوشش کرے بھائی تھوڑا مداج ملاوے میں وینڈ تے اندر عباس اگر برکت وسط لکھنا چاہنا ہے تو لکھ انہ لیلہ وائنہ علیہ راجی ہوا عباس و بیراج جیندے کوئی نہیں جیندیاں زینب جینیاں بھیڑنا سفر کوئی کر دییاں عباس بس نیڑے ہو جاہاں عباس پہلا پہلا نام لکھ لکھ زینب بنت علی عصیر عشاء جڑے حل کے دے مات میں بیٹھوں ذکر دی عزت دی قسمیں علمالے دے حتہ تو کاغذ غلم زمین تے جڑے قدمتے ہاتھ لاک کیا دے مولا میرے ہاتھ نہ ہونا میں مرشہ زادی دا نام نہ لکھا مولا فرمایا عباس تقدیر ترز آمند ہو عباس نام لکھ دیتا فرمایا ہون لکھ قلسوم بنت علی عصیر عشام جڑے مات میں بیٹھوں گلی گل داڑی آگئی چاہ ساکف دی پتران دے زندگی ہوئے مولا فرمایا ہون لکھ رکیہ بنت علی عصیر عشام جڑے غازی دے نوکر بیٹھے رکیہ دا نام آئے علمالہ سردار قدمتے ہاتھ لاکے دے مولا جڑے نوکرانی دے جان دیا گل بن دیا تا کیوں زہرہ دیا دیا جنگلہ ہے چھولے صد کے جان مولا فرمایا عباس تقدیر ترز آمند ہو لکھ عباس ہون میریا دیا دے نام لکھ پہلا پہلا نام لکھ قبرہ بنت علحسین عصیر عشام عباس دوسرا نام لکھ سکینہ بنت علحسین مولا فرمایا عباس عباس قدمتے ہاتھ لاکے دے مولا قبرہ دے بات تا سغرہ دھنا آمند ہے مولا فرمایا عباس تقدیر ترز آمند ہو لکھ بہجن سارے نام مکمل ہوگے اتنے تائیں شریکت الحسین جڑی گل وستے محنت کیتی ہے شریکت الحسین عدی بھائی وال آکے اپنا نام سرے فرست رٹھے دیکھ کیا دی ویر حسین جے آکھے تھے میں سمانے سفر لے ہوں جلے حلکے دے مات میں بیٹھے ہو جلے بہن نے گل کی تھی مولا فرمایا نے بہن دے اب میں بانی شریعت دلال آپ بانی شریعت جاؤ پہلے عبداللہ تمہیں اجازت لے گیا اور جلے حلکے دے مات میں بیٹھے ہو میں نے ذکر دی عزت دی قسم روک کیا دی حسین تو تھی آری کار میں قسمت زمیں دیا میں نے علم دی قسم میں مائیں دے پاس دیک کیا دی مائیں دعا کرے انشاءاللہ عبداللہ میں نے اجازت دی چھوڑے گھرے چاہیے ڈٹھے گا بابا جی کشید عالم ہے جناب عبداللہ بس طرح بیماری تھی علی دی دی چپ کر کے آکے مٹی تبہ گی جلے شیعہ بیٹھے ہو ہائے کرے متجام دی تک کی اجزین رازی ہوں دی ہوئے تیرا یار کو لوہیدہ جگر ہے جلے مات میں بیٹھے ہو علی دی دی خاک تبہ کے لکیرہ چکنی یہ شروع کیتی ہے دل اچھ خیال کر کیا دی زینب تو کجا تو سوال کجا اور میں نے ذکر دی عزت دی قسمیں ایک دم جب جناب عبداللہ دیا کھلی جی ٹھے نا زہرہ دی دی خاک تبیٹھی تڑپ کے اٹھنڈے کیا دی زینب جلدی گار اے تھوٹ جامتہ میرے گھر ابباس آجاوے واہ بھائی واہ بھائی یہ لی دی میں صد کے جام بابا لگ دفاع جلدی اٹھ جامتہ میرے گار ابباس آجاوے میں نے ذکر دی عزت دی قسمیں بی بی روک کیا دی چاچ جایا میرا بی راہ بہن ننال رہے کے دین ننال رہے کے ملک عراق دا صفر بکردہ میں بھرادر اللہ بنجھنا چاندی جناب عبداللہ دیکھ کیا دن زیادہ ملک عراق دی سخت آب ہوا تیڑے مزاج دی لائک نہیں تو گو دے بطول دی پروردہ بی بی ایک لازہ چھپ رہی جناب عبداللہ چھپ کر گئے کچھ دیر دے بعد میری سینڈ دے دل اس خیال آیا جو عبداللہ اجازت نہیں دیندہ اے وین ہو کر لگا جاندے دے شام دی ملکہ دی مہور لگی یہ تھوڑی دیر دے بعد دے نچاہے نا جو عبداللہ اجازت نہیں دیندہ بابا جی شوہر نو یقین نوان وستے بی بی ایک وین کی تے بی بی آدی سامان نوان بنین دے ہوئے کھائیا تے آج ویڑے اپنی مادے پے وارو آری بند تھی دل میڑے پے کی آوے در واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ایک لازہ میں لگ دا فاک میں لگ دا شرما کروں دے بیٹھو یار میں لگ دا فاک آپ ظہرہ جائیں گا دی حسرت یا ماتم جنہیں حلکے دے ماد میں بیٹھو لگ دا فاک بی بی جور دے پزڑے کی آدی عبداللہ سامان بنین دے ہوئے کھائیا اوے چوہڑے اپنی مادے پے وارو آری بند تھی دل میڑے پے کی آوے در دروازے صدقے جاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ لگ دا فاک بی بی آ دیئے پے وارو آری بند تھی دل میڑے پیکیاں دے در دروازے کیڑی گال کی تھی علی دی دینے ہو جنہیں حلکے دے مات میں بیٹھے ہو بی بی آ دیئے جے ہکم ڈے وے وہ چھاٹ دھی آنکھوں اوہ لگی بن جانال بھیرا دے عبداللہ دے پاسڑے کیا دیئے میں جھولی چھانڈ کے ٹھرو ایسا رکھ اپنی کھول اولا دے بھائی واہ واہ بھائی واہ یار مین کر کرو نیا کرو نا جی میں لگ دا فاک بی بی جی جی چھانڈی میں لگ دا فاک جی میں لگ دا فاک جیڑے حلکے دن مات میں بھیٹھو لگ دا فاک بی بی آ دیئے سامان بنین دے ہوئے کھانیا تے آج وےڑے اپنی ماد اوپے وارو آری بند تھی دل میڑے پیکیاں دے در لگ دا فاک لگ دا فاک میں بھی اس میں لگ رہا اوپے وی بی آ دیئے جی حکم دے ہوئے وہ چھانڈ دیا کو اوہ لکی وال جانال بھرا دے عبداللہ دے بھاسڈے کیا دیئے اوہ میں جھولی چھانڈ کے اوپے وی زہرک اپنی کھول بی آ دیئے میرا ویر کربلا جی میں لگ دا فاک جی میں لگ دا فاک جی میں لگ دا فاک بی بی آ دیئے سامان بنی دے ہوئے کھائیاں تے آج وےڑے اپنی ماد اوپے وارو آری بند تھی دل میڑے پیکیاں دے در دروا دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی بابا لگ دا فاک جی کراں اوہ بی بی آ دیئے جے حکم دے ہوئے وہ چھاٹ دیاں کو اوہ لگی وال جانال بھرا دے عبداللہ دے بھاسڈے کیا دیئے میں جھولی چھانڈ کے ٹھوروے زہراک اپنی کولا جناب عبداللہ ایک آل سنئی کہ بھلا صاحب وےڑوں پیا کردان جنے تے آلی ادیم مہر لگی ہوئی ہے دیکھ کے آدھن زینب تیری اطارتوں کیا سفار شبیانی ہے کل رات ایک برکہ پوش مستور میرے خوابے چاہیے جیڑی حکل دے کے آدھر عبداللہ کل جڑا میری دھی تیرے گھار آوے اوہ نو خالی واپس نولا زینب بھارے گھارے چونکے چیز دی لوڑا ہی تا جاگل بی بی ڈے کیا دی اب آو دے جینے میں نو کہیں چیز دی لوڑنے میں نو ممبر دی زردی قسمیں عبداللہ ڈے کیا دن تو رئیس جعفر تیار دینوں میں پیچاندہ جتھے تیرے بھیناو دا گفلا قیام کرے اوہ تے ایک ٹائم دا کھانا تیرے دستر خانتے ہوئے دوسرے ٹائم دا کھانا حسیند دستر خانتے ہوئے اوہ جیڑے حل کے دے مات بیٹھی ہو ذکر دی زد دی قسمیں بی بی شوہر دی ہو اس لب زائی ڈے کیے رو کے پیادی یہ شال تکوال بھی قائم روی اوہ میری عزت و دائی آئی دوری اوہ کہیں چیز دی میں نو لوڑنے ایتے اب آس دے جین دیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی دی دی راضی ہوئی جی بابا لکھ دفعہ اے بسم اللہ کروں بابا جی میں لکھ دفعہ کھانا بی بی یادی اے شالہ بخت اکوالوئی قائم روی اوہ میری عزت و دائی آئی دوری دیکھے آئی اے کئی چیز دی میں نو لوڑنے ایتے اب آس دے جین دیا اگلا وین سنوہا اگلا وین سنوہا جیڑا علی دی دھی نہیں کیتا ہے میں صد کے جاوہا جیڑے ماں تمہیں بیٹھے ہو اور بی بی آ دی ہے جیڑا پے کے گھر دا وہاں ترکائے اور لیوی حوج زینب کو توڑی جیڑے حل کے دے ماں تمہیں بیٹھے ہو عبداللہ دے باز دیکھے آ دی ہے جی ایسا آن کرے دائے اجڑی تے تا دے بچیاں دی او جوڑی وا بھائی وا وا بھائی وا میں نو ذکر دی زدی قسمیں او وین پیا کر دا جنے تے آلی ایدی محر لگی ہوئی جناب عبداللہ جدائیں گال سنگی جرے حل کے دے ماں تمہیں بیٹھے ہو اونا محمد نو قریب بڑھائے اونا محمد حدناب کے زینب دے ہاتھ دیتے عبداللہ یو دے اوین کی تے زمین حال گئی ہے اللہ گوائے زینب دے پاس ڈے کیا دل میں اونا محمد بخش تائکوں تےہے بھی میرا خاص ارادہ او میں جان دہا ویچ کربل دے سانگ ترٹسی بیڑا عبداللہ یو دے ایک بچڑا دوں وہ قربان کرے اوہے دل آئی میں دکھیا دا روکے آدھن دو جا بچڑا چا کل سوم کڑے میں دل خوش تھی چیزہا جی کرا لی دی دھی را جی 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 میں لگ دا واقعا بابا جی اگل میں سناوا بی بی گھار چاہیے دیکھیا دی عبداللہ گوار میں بابا جی میں او کر لگا میں نو قرآن دی قسمیں نماتمی برداشت نہیں کرنا گھار چاہیے آکے بی بی لکڑی دا صندوق کھولے دیکھیا دی چاچ جایا گوار میں تیرے بھرے گھار چوہی کا چادر چاہیے جناب عبداللہ دی عواز یہ مازہ راؤ دی چادر اچالا ہڈا وڈی نصیب ہوئی اللہ گو آئے دھی آگئی ہیں میری سین پترانو نال لے گے ٹور پہ یہ جناب عبداللہ گا شکار گئے دھی آگا شد بادفا کوئے جناب عبداللہ دھی آنو کول بلائے دھی آنو ڈٹھائی دھی آن دروازے دو بے کرون دیا پہیا او جنے حل کے دی ماں ت میں بیٹھ دھی آنو ڈٹھائی دھی آنو کول بلائے کول بلائے کیا دن دھی آنو میں نوے تڑساؤ تن دیوے لے ماں تاہنو پیار کی تایا کوئی نا اللہ گوائے دھی آنو پیو تے گھر چاہ بھائیا نا روکے پیا دھی آنو ساڑے سار تے ماں ہاتھ پیرے آنے تے مو نال آلے دی رئیے ڈو بہن دے رتاہیں دوہ پتھرا دے رخ سار چو میں دی موسیقی